اسلام علیکم پیارے دوستو امید رکھتا ہوں کہ آپ بالکل ٹیک ہوں گے آج ہم اس فیڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں دوستو ہم اس فیڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو گلائکولیسز ہوتا ہے اس کا ابتداء کس طرح ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک جنڈار کاربوہائیڈیٹس کو کہاں سے لیتا ہے کس طرح لیتا ہے پھر اس کاربوہائیڈیٹس کی حوالے سے اگر ہم دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ آخر کار گلائکولیسز کا جو سٹپ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو دوستو دیکھو اگر ہم اپنی حوالے سے بات کرتی ہے تو ہم جب بھی خوراک کاتی ہے تو ہمارے پاس عموماً پولیسکرائیڈس کے فارم میں ہم کاربوہائیڈیٹس کو انگلف کرتی ہے انجیسٹ کرتی ہے پولیسکرائیڈس کے فارم میں پولیسکرائیڈس وہ کاربوہائیڈیٹس ہوتی ہے جن کے اندر دس سے زیادہ مونو سکرائیڈس یا شگر وینٹس پائی جاتی ہے تو جب بھی یہ ہم لے لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اس پولیسکرائیڈس کا ڈیائیڈیشن ہوتا ہے اور یہ جو ڈیائیڈیشن پولیسکرائیڈس کا ہوتا ہے یہ ہمارے جو ماؤت ہے یہی سی ہی اس کا ڈیائیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے دوستو پھر اس کے بعد یہ سٹمک تک جاتی ہے پھر اس کے بعد انٹسٹائن تک جاتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جو مزید ڈیائیڈیشن ہے پولیسکرائیڈ کا وہ ہو جاتا ہے ماؤت کی اندر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس سیلیوری ایمیلیز ہوتا ہے اس طرح انٹسٹائن کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ پینکریائیڈک ایمیلیز بھی ہوتا ہے جو کی اس پولیسکرائیڈ کو توڑنی میں ہیلپ دیتی ہے مدد دیتی ہے اب دوستو جب انٹسٹائن تک کاربوہائیڈیٹس یا جس کو شارٹل ہم کاربز بولتی ہے یہ پہنچ جاتی ہے تو یہاں تک اگر ہم دیکھ لیں تو اس پولیسکرائیڈ کا مکمل طور پر ڈیائیڈیشن ہو چکی ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے یہ پولیسکرائیڈ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ مانوسکرائیڈ میں چلی جاتی ہے اور مانوسکرائیڈ میں سپیشل ہم بات کرتی ہے گلوکوز کی اب دوستو یہ جو گلوکوز ہے اس کا بلٹ سٹریم میں جانا انتہائی اشد ہے تاکہ جو بلٹ ویسلز ہے وہاں جب یہ پہنچ جاتی ہے تو بلٹ کے ساتھ ملتی ہوئی جسم کی ہر ہر کونی کے اندر یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو اب ہمارے پاس پروسس ہے انٹسٹائن سی یہ جو گلوکوز ہے یہ جب بھی بلٹ سٹریم میں آتے ہیں تو اس پروسس کا نام ہوتا ہے ابزرپشن تو ابزرپشن کونسا پروسس ہے ابزرپشن وہ پروسس ہے جس میں گلوکوز مالیکیول جو ہوتا ہے وہ انٹسٹائن سی جو بلٹ ویسلز ہوتی ہے اس میں آتی ہے اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو بلٹ ویسلز ہے اس کے اندر چونکہ بلٹ پائے جاتا ہے وہ اس گلوکوز کو جو ہے نا مختلف بارڈی کی سیلز کے اندر جو ہے وہ لے جاتا ہے تو جب بھی یہ گلوکوز سیلز کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس گلوکوز مالیکیول کا کیٹابالیزم ہوتا ہے اور کیٹابالیزم وہ پروسس ہوتا ہے جس میں ایک لارج مالیکیول اور مزید چھوٹے چھوٹے مالیکیول کے اندر تھوڑا جاتا ہے برک ڈاؤن اس لارج مالیکیول کا چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں ہو جاتی ہے تو یہ گلوکوز یہ مزید پھر تکڑے تکڑے ہو جائے گا اور جس کی نتیجی میں اس کی توڑنے کی نتیجی میں بہت ساری انرجی ملتی ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ پھر جاندار جو ہے وہ یوٹلائیس کرتی ہے تو یہ ہو گیا ہیومن کی بات اگر ہم بکٹیریا کی بارے میں بات کریں تو بکٹیریا جو ہے مثال کے طور پر یہ ایک بکٹیریا کا اصل ہے اب یہ جو بکٹیریا ہے یہ پولیس سکرائٹ کو ڈائرک نہیں لے سکتا ہے اپنی میمبرین کے وجہ سے یہ پولیس سکرائٹ کو ڈائرک نہیں لے سکتا ہے تو اس پولیس سکرائٹ کے لئے یہ جو بکٹیریا ہے انزائمز کو سکریٹ کرے گا اور وہ جو انزائم ہوتی ہے ہم یہ جو پولیس سکرائٹ ہے اس کے لئے ہم کہیں گے ایکسٹرا سلولر ایمائلیز اب یہ جو ایکسٹرا سلولر ایمائلیز ہے یہ آگے اس پولیس سکرائٹ کے اوپر ایکشن کرے گا اور جس کے نتیجی میں پولیس سکرائٹ جو ہے وہ سمپل شگر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو پھر یہ جو بکٹیریا ہے وہ جو سمپل شگرز هوتی ہے ساکتہ بھی سیمپل شگرز ہے جو کہ پولیس سکرائٹ سے بنی جا چکی ہے یہ پھر بیکٹیریا اپنے اندر لے کے چلا جائے گا اس طرح بیکٹیریا پولیس سکرائٹ کو اپنے اندر لے آتی ہے کیونکہ یہ ایکسٹر سیللر انزائمز جو ہے وہ پروڈویس کرتی ہے ایکسٹر سیللر انزائمز وہ انزائمز ہوتی ہے جو کہ اس بیکٹیریا کے سل کے باہر اپنا کام کرتی ہے دوستو امید رہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اب ڈسکس کی جا چکی ہے اس کے بارے میں بالکل کنفیجن نہیں ہوگا ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم گلائکولیسس کے بارے میں مختصرا بات کریں گی تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا السلام علیکم